ایکسپیس اسپیشل میں آپ کا سوالت ہے اور میں ہوں نرمت سنگھ ایکسپیس اسپیشل کی شروعات کرتے ہیں بیتول کی ایک بڑی اور بھرستہ چار سے جڑھی خبر کی جہاں یہاں کورونا کے بھیشن کال میں ہر اور گندگی پسلی ہوئی ہے شہر کے زیادہ تر علاقے ایسے ہیں جہاں کچھرا ہی کچھرا نظر آ رہا ہے وارڈ نمبر تیس کی اگر بات کریں تو یہ سب سے بیحال ہے یہاں کچھرا سنگرہن کے لیے بیت سے زیادہ بہانوں کی ویوستہ کی گئی ہے لیکن پھر بھی گندگی کا امبار لگا ہوا ہے شہر میں صاف صفائی کی ذمہ داری سائن ویزن تھکے دار کے پاس ہے لیکن جس طرح تصویر نظر آ رہی ہے وہ صفائی ویوستہ کی پول کھول رہی ہے شہر میں گھر گھر سے کچھرا جمع کرنے کے لیے سائن ویزن کے تھکے دار کو باویس لاکھ روپے مہینہ ہر مہینے دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی شہر کے کئی علاقے کچھرے سے پٹے پڑے ہیں گھروں میں دو دن میں ایک بار کچھرا اٹھایا جاتا ہے وہیں جب اس پورے معاملے میں تھکے دار سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو اس نے کچھ بھی بولنے سے انکار کر دیا بتایا یہ بھی گیا ہے کہ کچھرا اٹھانے کے لیے جتنے واہن ہیں ان میں سب ہی نہیں چل رہے ہیں لیکن ڈیزل سب ہی میں بھروایا جا رہا ہے مطلب صاف ہے کہ تھکے دار جم کر ہرا فیری کر رہا ہے دوسری اور نگرپالی کے ذمہ دار ادھکاری ہیں کہ ایکشن لینے کے وضائے تھکے دار کے کارناموں پر پردار ڈالنے کے لیے کچھ اور ہی بات کر رہے ہیں بیکن یہاں نگرپالی کا چھوٹر میں ایک جن کے بعد یہاں پر گاڑیاں چل رہی ہیں سفائی کی جو کچھرا اٹھانے والی ہیں جیلا کچھرا تو نیوگو کے سب کے گھر میں جو پڑا رہا تھا بارہ گھنٹے چیلی گھنٹے تو وہیں پر وہ اس کے اس میں لانے لگتی ہیں اور ایک دن کے آڑ میں جو گاڑی آ رہی ہے تو برابط رہا پر کچھ کا چیزی جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس کا بہت ہونے پا رہی ہیں گاڑی ایک ہی ہے کبھی کبھی گاڑیاں کیا ہوتی ہے جیسے کہ ابھی پرسوں کے دن پنچر ہوگی تھی گاڑی اس وجہ سے ایک ہی تریپ ہوئی تھی تو اس کاران نہیں آ پائے جیسے کل ہائیڈرولنگ نہیں اٹھ رہی تھی تو کل بھی ایک ہی تریپ لگا پائے داکیر حسین چوہیز پچی ایک ایک دن کے آر میں نیسا جی کی آلواز لے لیے کل دوترہ لیں گے ہم فرائیات کافتے ہیں کبھی کچھ لی کہ ہمارے پاس گاڑی ہیں ہمیں گیارہ گاڑیاں جانی رہیں تو ٹائمنگ الگ الگ رہتے ہیں کچھ لوگ آفیس والے ہیں جو صبح نکل جاتے ہیں تو گاڑی کئی پر جو اسے ہی پری ہوتی ہے جو بچہ ہوا ایریا ادھر جاتی ہے تو ٹائمنگ کی پروفل آپ میں تو خلاصر ایشو روپیش منصور بیتول ویپورٹر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں روپیش کیا کچھ گڑبر جھالا ہے بیتول کی صاف صفائی کے معاملے میں جرہاں وستار سے بتائیں جی نیرمال دی دیکھئے یہاں بیتول لگر پالی کا میں گھرگر کچھرا اٹھانے کو لکھ کر کے جو ٹھیکہ دیا گیا ہے روپیش ٹھیکہ دار سنتوش اگروال ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں انہیں چیدے پہلے بات کر لیں گے سنتوش اگروال صاحب سوراج ایکسپس میں آپ کا سواگت ہے لگتا ہے ان سے سمپرگستہ پہ نہیں ہو پایا ہے واپس روپیش سے بات کرتے ہیں جی روپیش اپنی بات پوری کیلئے جی دیکھئے بیتول لگر پالی کا نے جو ٹھیکہ دیا ہے گھرگر کچھرا سنگران کرنے کا یہ ٹھیکہ اس سرط پہ دیا گیا تھا کہ رو جانہ جو گھروں سے کچھرا ٹھیکے دار اٹھائے گا اور جو محلے کی صفائی ہے وہ کروائے گا اس کے ساتھ میں سہر ساتھ پترہ رشے گا اور جو رینکنگ آنی ہے وہ لانے کے لئے پریاثرت کریں گے لیکن جو لگاتار جو دیکھنے میں چیزیں آ رہی ہیں وہ بہت ہی مطلب کہیں نہ کہیں ست پیدا کرتی ہے ان کی کام پر چونکہ جس طرح سے گاڑیوں کی بات کریں تو وارڈ تیتیس ہے اور باویس گاڑیاں ہیں اس میں سے بھی کچھ گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں تو ایسے میں سہر کی صاف سپائی لڑکڑا جاتی ہے اور دوسری کی ایک وارڈ میں جب گاڑی رو جانا نہیں چلتی ہے تو وارڈوں میں کچھرے کا امبار لگ جاتا ہے گھروں میں جو ہے گھروں میں کچھرہ اکھٹا ہو جاتا ہے اور دوسری ایک دیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ جو کرمچاری ہے جو گاڑی جلا رہے ہیں ٹھیکے دار کو گاڑیوں کا مینٹیننس کرنا ہے ٹیجل ڈلوانا ہے جی 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 ایک مبتہ آپ سے بات کریں گے سائن ویزن کے اکشد Бундیلا اکشد بندیلا سی ایم او ہم سے جڑ چکے ہیں سی ایم او آپ سے بات کریں گے اکشد بندیلا جی جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں اس کے حساب سے بیتوئی کی صفائی بیوستہ چرمانا گئی ہے اور کئی نہ کئی برشچا چار کی بھی اس میں سبو آ رہی ہے سب سے پہلے تو نمشکار میں نے ابھی کچھ دس دن پہلے ہی یہاں نگر پالکہ میں چارچ رہن کیا ہوا ہے اور جو ابھی تک میں نے سمیقشا کی ہے اس میں مجھے سمجھ بیا ہے کہ بائی سواہن ہے جو دور تو دور کچھرا کلیکشن تاری کر رہے ہیں اور ان سارے کاریوں کو کرنے کے لئے ایک اونساہی ویجن کر کے سانسا ہے جس کو یہ ایگرمنٹ دیکھے یہ کار کرائے گا تو سب تک تک بھامن کر کے سمیقشا تو میں کر رہا ہوں پر ایسا نہیں ہے کہ بسکل چرمرا گئی ہے ہم لوگ جو سوچا سرویکشن اور تو سب تک بندن میں ان کے مانت ہیں ان کے انساہ سفائی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اکشت جی آپ نے جیسا بتایا دس دن پہلے آپ نے جوائن کیا ہے اور آپ نے آنے کے بعد جو شہر میں گندگی کا عالم دیکھا اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے جو ہمارے شہر کی مکھی مارگ اور سڑکیں ہیں ان میں تو ستھیتی دہتر ہے ستھیتی جو اندر کے ہمارے وارڈس ہو سکتے ہیں ان میں تھوڑا کچھ انتر پایا جا سکتا ہے کرنے تو مہین جو شہر کا مکھی مارگ سرکیں ہیں کیونکہ ہم لوگ نائٹ شیپنگ وغیرہ بھی کر رہے ہیں وہ ستھیتی تو بہتر ہے یا اندرونی شیطر ہیں ان کے گرمار اور ستھیتیوں پر سیدھا کمنٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا جی جی تو اکشہ جی چونکہ باویس لاکھ میں تھےکا دیا ہے جو تصویریں ہمارے سمواددادہ نے بھیجی ہیں وہ کافی بھائیوہ ہیں کافی گندگی نظر آ رہی ہے اور خاص کر وارڈ تیس کے اگر بات کریں تو گندگی کا امبار لگا ہے باویس لاکھ میں سائن ویجن کو پرتی مہت کے خرچ پر جو ہے تھےکا دیا گیا ہے اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو گاڑیاں ہیں ان کی وہ صفائی کی پوری نہیں چل رہی ہیں ہر گاڑی میں خرچہ پورا بتایا جا رہا ہے اسٹاف کا خرچہ پورا بتایا جا رہا ہے تو کیا آپ کوئی ایکشن لیں گے سائن ویجن کے اخلاف جی اس میں سب سے پہلے میں تھوڑا سا سنشپردان کرنا چاہوں گا کیونکہ آتے ہی میں نے اس کیس کو implement کیا ہے ابھی تک ایک مشت بلایا کرتا تھا جس کے کئی بار جیسا مجھے یہاں پر بتایا جا کہ پورا ایک بلایا تھا میں نے اس کو الگ الگ پریبھاشت کرنے کے لئے بلا ہے کہ یدی مرمت کی گئی ہے تو تکیس واہن میں کتنا ویہ گیا اور کتنی گاڑیوں میں مرمت کی گئی جس سے ہم پرتی واہن کے حساب سے ٹرائکنگ کر سکیں گے میں نے آتے ہی یہاں پرتیگ گاڑی کا ڈی پی ایس ایکٹیویٹ کرا دیا ہے جس سے ہم پرتی دن صبح یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمارے کتنے واہن کتنے سمیت پر فیلڈ پر نکل گئے ہیں کلیکشن کے لئے کتنا ڈیزل ویہ ہو رہا ہے کتنے کرپچاری انہوں نے یہاں لگا رکھیں ہیں اور جو بھی یہ آئی ایس ای کی کیونکہ ایک آئی ایس ای بہت بڑا ان کے کار کا حصہ ہے سنسا کے تو یہ اس میں کیا کیا کام کر رہے ہیں بندوگار میں نے ان سے اپنا پرتیگی بن اس آدھار پہ یہ بل دیں گے اور تب ان کے بھوکتان کی کاری نشی طور پر اکشدی شہر کی صفائی میں آپ کا بہت ہی مہتپون اسٹھان ہے اور آپ کے پاس تمام ادھکار بھی ہیں اور آپ کے مہتپون دیکھتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ دیر ہمارے ساتھ اور جلے رہیں کیونکہ کچھ سوال ایسے ہیں جن کے آپ ہی جواب دیں تو زیادہ بہتر ہوگا راجن سنگھ چوہان پور پارشل ہمارے ساتھ جلگ ہیں بیتول کے وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ اور ہم دونوں اور ہمارے درشک سن لیتے ہیں جی جی راجن سنگھ چوہان جی جی کیا ہوتا بھائی صاحب جہاں میرا نیواز بھی ہے اور اس وار سے پارشل بھی ہو یہ تین وارڈ اکشتے لگے ہوئے ہیں جی پرکاس جاتی روشن اور رام نکر اور یہاں پر ماتر ایک گاڑی چلتی ہے اور وہ ایک دن کے آر میں آتی ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ گاڑی اتنی چھوٹی سی ہے کہ دو دن کے بعد میں کچھرہ گھر میں رکھ رہا ہے تو جیسے ڈبل ہو جاتا ہے تو گاڑی اوپر تک سیگ لگ جاتی ہے اور روڈ کی ایسا بھگرتی ہوئے جاتا ہے اور اس کے اندر اویستہ کا بہت سامنا کرنا پہتا ہے لوگوں کو گھر میں بھی لیا کچھرہ رکھ رہے ہیں ایک دن تو وہ اس میں لہ رہے ہیں اس پرکار کا یہاں پر واتبہ ہیں یہ سمسیاں ہیں تو یہاں ہی اکشت بندلہ جی سی ایم او بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں کافی مہتپورن ادھیکاری ہیں ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یہ جو سائن ویجن ہے تھکے دار سنتو شگروال ان پر جو آروپ لگ رہے ہیں سفائی ویجن نہ کرنے کے 22 لاکھ روپے کا تھکہ لینے کے باوزود اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یہاں ہوتا ہے جیسے گاڑی خراب ہو گئی ہے گاڑی خراب ہو گئی دو 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 تین تین گاڑی نہیں آ رہی گاڑیاں بھی کم ہیں گاڑیاں بھی نگرپالی کا کیے ڈیجل بھی نگرپالی کا جا رہا نہیں آ رہا ہے توڑو دیجل جا رہا ایسا سننے میں آیا اور تھوڑا تو ایسا آئیڈیا ہے جیسا وہ جنٹا دو پر بھار آ رہا نبھل سرکار کے پاس سے جنٹا کا ٹیکس کا پیسہ ہے جو دکھی تو اس میں سبھی لوگ ہیں اکشت جی چوہان سب اکشت جی جو کی سی ایم او ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے کوئی سجاہ ہو آپ کا تو آپ انہیں ابھی سیدھے دے سکتے ہیں دیکھیں کچھ دن تو اس کو نگرپالی کا پہلے سنچالی کر رہے تھی تو ہم لوگ بھی پارسد ہو یا عام ناظریک ہو نمبر لے رہتے تو ان کے پاس گاڑی والے کو وہ پوچھ لے کے تھی اسی پر ایک ہے کہ آج گاڑی کیے نہیں آئی تو گاڑی آ بھی جاتی تھی آج کل تو کون کھل کے جار اور کس کو فون کرنے کا ہے چاہے وہ رات کی چھپائی کا کہلو روڈ سڑک کی چھپائی کا کہلو وہ بھی ایک دکان چھوڑ کر ایک دلی چھوڑ کر ہوتی ہے اس کا تو میں آپ کو دکھا دوں گا یوڈیو بھی جا دوں گا جس کو بولے اس کو پر اس کا کارٹ میں ٹھیکا پتی بھی تھوڑے دن یہ گاڑیوں کی بند کر کے پہلے جیسا نگرپالی کا سنچالیت کر رہی تھی اپنے کا ہنچہ بھی جارہ چلیں چونسا ہم امید کریں گے کہ آپ کی جو بھی سمسیہ ہو وہ تیدھے اکشت بندیرہ جی سے شیئر کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ اکشت جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی نمبر بھی آپ جاری کر سکتے ہیں شہر کی صفائی ویوستہ کو لے کر ٹول فری جس پر لوگ اپنی سمسیہ سے آپ کو آگر کر سکیں بالکل ٹول فری نمبر بھی ایک ہم نے شروع کر دیا ہے اور اس کو ہم جلدی فلوٹ کریں گے کیونکہ ایک واتسپ بھی آج کلے ایک آسان سہدہ ہے جس میں ساتھ ہی لوگ شکایت کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہم نے فلوٹ کرنا ہے کہ اس میں آپ جو بھی شکایت ہے اس واتسپ نمبر پر فوٹو کنز کر بھیل دیں جو ہمارا سوکستہ ایپ ہے جس کے مادم سے سوکستہ بھی کرائی جاتی ہے وہ بھی ہمارے تمہارا پرافدان میں لی جانتے ہیں تو اس کو اور بہتر کرنے کا پریانس کریں گے دوسرا اچھا جی چونکہ بات جو ہے ٹھیکے دار کے بہترچار سے شروع ہوئی ہے اور ہم نے ان سے سمپر کرنا بھی چاہا گروہ صاحب نے اسے تو انہوں نے ہمارا فون کارڈ دیا کیا بہترچار کی چانچ کر ٹھیکے دار کے خلاف کوئی کاروائی کی جا سکتی ہے جس سے آگے لوگوں کو نظیر بن سکے لوگوں کو سیکھ میں سکے ابھی تک جیسا میں نے دیکھا ہے کیونکہ یہ تو ایک فیل وشیق ہے زمین پہ کیسا کام دکھتا ہے اور پھر قائلوں کی سمیکشہ ہے کیا کیسا یہ لوگ کرتے ہیں تو میرے سمیہ میں ابھی تک انہوں نے کوئی دل وغیرہ کو تب بھی نہیں کیا ہے اور میں نے کافی دلویدیوں کو نیمتریت بھی کر دیا تو سمیکشہ یہی ہے کہ یہ جو ہو چکا ہے اس میں جو کمیاں ہیں کھامیاں ہیں اس کو تو اجاگر کیا ہی جائے گا پر اگر آگے یہ تاری رہتے ہیں بہتر طریقے سے ان سے کام کرایا ہے جس سے جنسہ کے طرح بہترین طریقے اکشہ جی آپ ہم سے جڑے ہم سے بات چیت کی اور اپنے وچہ شیئر کی اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ